حضور نے فرمائے جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا کسی کو دکھ میں دیکھو اور اس پوزیشن میں ہو کہ تم اس کا کوئی مدعوہ کر سکو اور نہ کرو پھر تم چاہے مفسر ہو محدث ہو نیک نہیں ہو تم عابد ہو سکتے ہو زاہد ہو سکتے ہو تم مفسر ہو سکتے ہو محدث نیک نہیں ہو سکتے من یحرم رف رف کہتے ہیں نرمی رفیق ہمارا ساتھی دم ساز ظاہر بات ہے آپ کو دکھ ہوگا آپ کے رفیق جو ہے اس کے اپنے دل میں محسوس کرے گا آپ کے درد ہم درد کسے کہتے ہیں ہم درد ان کا درد مشترک ہے ہم عصر ایک زمانے کے لوگ ہم جماعت ایک جماعت میں پڑھنے والے ہم درد خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہماری جگر پہ ہے اگر یہ رشت نہیں ہے اگر یہ ہم دردی نہیں ہے اگر کسی کو دکھ میں دے کر آپ تڑپ نہیں اٹھتے اگر اس کی مدد کرنے پر قادر ہو اور نہیں کرتے تو کل خیر سے محروم پڑھے جاؤ نمازیں اور تحجدیں کچھ حاصل نہیں اس پر جو آخری آیت قرآن کی ہے لَن تَنَعُلُ بِرْرَحَتَّ لَا تُنْفِقُونَ مِمَّا تُحِبُّونَ اس سے زیادہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ اور کیا چاہئے لند کے ساتھ جو نفی ہوتی ہے فیلِ مدارے میں انتہائی موقع ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو ان میں سے جو چیزیں تمہیں پسند ہیں کامیز پھٹ گئی ہے بوسید عذید ہو کسی پہ یہ نہیں ہے خیرات و صدقات بلکہ جو تمہیں محبوب ہوں لَلْتَلَالُ الْبِرْرَ بِرْقِ مقام تَجْ نہیں پہنچ سکتے پھر میں کہہ رہا ہوں عابد ہو سکتے ہو زاہد ہو سکتے ہو علم کا معاملہ ہے محدث ہو سکتے ہو مفسر ہو سکتے ہو فقی ہو سکتے ہو مفتی ہو سکتے ہو سب کچھ سو سکتے ہو قرآنِ مجید کی روح سے نیک نہیں کہنا سکتے ہو وَعَاتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ اب اس میں جو تردیب میں نے کہا تھا الْاقْرَبُ فَلْاقْرَبُ الْاقْرَبُ فَلْاقْرَبُ سب سے پہلے زبیل قربہ اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کوتا ہی ہوتی ہے دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے سگے بھائی کی بیوہ اور حتیم بچے جو ہیں وہ محروم ہیں انہوں نے یصفت یہ کر دیا تھا یہ کر دیا تھا زائد بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو سکایتیں ہوتی ہیں یہ تو ہمیشہ آبارے مخالف رہے ان کی ہم کیسے مدد کریں اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا حق ان کا ہے مَنْ عَبَّا لِلَّهِ وَعَبْغَدَا لِلَّهِ وَعَطَا لِلَّهِ وَمَنَا لِلَّهِ اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنے اس نفس کے جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچھ لو اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچا